ہم ایک آج ایسے سمیں پہ پائے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی جاتی کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے اب جاتی دھرم دیکھ کر یہ گائے بحیث تو نہیں ہے کہ اس گائے کی جو مانتی وہ چار کلو دیتی تھی کہ پندرہ کلو یہ تو پولٹیشن ہے بھائی اس کی پرفارمز دیکھو وہ الیکشن لڑتا ہے لڑاتا ہے تو اس کا بچار اس کو کلو کیا ہے اور یہیں آپ الیکشن کمپین میں ہی آپ سمجھ جاؤ گے کس کا وزن کتا ہے تو سوچ سمجھ گئے جائے ہمیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو مہراجہ ہاری سنگھ جی نے ہم کو دین دی تھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اور اچھا کیا میں نے بتایا کہ نمی پرتیشت ہمارے بلکہ پچھان میں پرتیشت تھے پارلیمنٹ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تھرڈی فائیو اے کس نے دیا یہ تھرڈی فائیو اے جس میں زمین کوئی باہر والا خرید نہیں سکتا اور جس میں کوئی باہر والا نوکری نہیں کر سکتا لیکن زمین کا پرشر صرف جموں جموں میں پڑے گا کوئی ڈوڑا نہیں جائے گا خریدنے کے لیے کہ وہاں ہے ہی نہیں کچھ بڑے گا بدروا نہیں جائے گا رجوری کچھ نہیں جائے گا کشمیر ضرور جاتا لیکن وہاں ڈرتے ہیں اس سے نوکری کرنے کے لیے بھی اپلائن ہی کرتے ہیں اور زمین کے لیے تو آج آکے وہ تمام جمہو شہر میں پڑے گا یہاں سے اس لیے وہ جمہو شہر کو اگر بچانا ہے اور جمہو شہر اب ایک طبقے کا فرقے کا نہیں رہا یہ بائیس ڈسٹرکوں کا شہر ہے تو اس میں یہ اگر کچھ ہو گیا تو بائیس ڈسٹرک والے ختم ہو گئے بائیس ڈسٹرک کو بچانا کا مطلب ہے جمہو شہر کو جمہو ڈسٹرک کو اور سامہ تک ہم کو بچانا ہے اس کے لیے کارنما لانا ضرور جائے بیدان سبا تو ہم سرکار بنانے کے دعوے دار ہے اس میں آپ کا سیوم چاہیے میں پارلیمنٹ میں میں چاہوں گا چاہے کسی بھی پارٹی کا میں تو کہوں گا میری پارٹی کا لیکن میں اس سے بھی حد کے ذرہ آگے جاتا ہوں جو بھی پارلیمنٹ میں جائے وہ اپنے آپ کے لیے نہ جائے وہ جنتہ کے لیے جائے وہ لوگ کے لیے جائے وہ لوگ کی آواز بنے میں نے پارلیمنٹ میں بھی ایسے ادھک تک پارٹی دیکھے ہیں جو بیس بیس سال رہے ایم پی نے ایک بھی دفعہ بول ہے نہیں تو ایسے آدمی کو کیا پھائے پارلیمنٹ کا مطلب ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین ہے اس کو بولنا چالنا آنا چاہیے اور بولنا چالے گالیاں دینا نہیں کہ اس کی مقمتری پردان نطری کی شکل ایسی ہے منطری کی شکل ایسی ہے یہ چھوٹا ہائی ذات کا ہے اس کے نو سبجک پر آنا چاہیے اس کے راج میں اس کے لوگوں کی جو پیڑا ہے جو دکھ ہے ایک جمع کشمیر ایک شہر میں دکھنے کو ملتا اس سے یہاں کے بزرس کو فائدہ بھی ہو اگر ایک دوا یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہاں میں جیسے انہوں نے بتایا کہ میں ہمیشہ سال میں اس سال میں سو گیا دو سات سے اس لیے جوک سے نکلتا ہوں اندر سے اور اوپر نکلتا ہوں پاہدہ چلتے ہوں جاتا ہے آدھے گنتے کے لیے نکلتا ہوں پاہ جی اوپر کے بعد ہوں کہتے ہیں جی ہمارا اصلی بزرس دن اوپر کے بعد ہی چلتا ہوں ورنہ تو ہم مکھیاں اڑاتے ہیں موری گرمیوں میں کی کہتے ہیں جب جناہ مہلی سے آتے ہیں پیل پچاس سے آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں تو ہماری بزازی بزفر بھی مکتے ہیں پیتے ہیں ہمارا چاول بھی پکتے ہیں tutaj چنیں بھی پکتے ہیں ہماری دال بھی پکتے ہیں ہمارے چوتھے بھی پکتے ہیں ہماری کمڑے بھی بیڑتے ہیں جوٹل لوڈوووووووووو بھی بزرہ چلتا ہے befکاہ داڑ کا بوج bil successfully been different دیگے یسٹرال والے کو ہو چلتا ہے ٹکسی والے کو ہوںWHpe چلتا ہے کرائے والوں کے بکار موڈ کرائے پہ جاتے ہیں چھوڑے بڑے لیکن اس میں پانی اور بجلی پہ بھی پرشر آتا ہے تو ایک طرف سے فائدہ ہے دوسری طرف سے نقصان بجلی اور پانی جو صرف یہاں حبادی کیکی اس میں زیادہ نقصر شکر ہے کہ کرنیوں میں وہ اپنے اپنے اداکوں میں جانتے ہیں کہ اس وقت پانی اور بجلی پر کم پرشر پر اگر کر گئے ہوئے یہاں ہوں بیٹھتے ہیں تو بات مشکل ہوتا ہے تو ابھی جمعوں میں درمت میں دیکھتا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی کئی میڈیوں میں بتایا کہ ابھی ہمیں دیکھتا قیامت کو ذرا فور سائٹنٹس ہونی چاہیے دور درشتی سے دیکھنا چاہیے جب پانی ختم ہو جائے تب یاد آگیا آپ کیا کریں تب جانا پڑے گا چناب وہاں اختور اور وہاں سے بھی گڑوں میں لانا پڑے گا یا ٹینک سے لانا پڑے گا کیونکہ تبوی میں تو دیکھتا نہیں ہے پانی جھلتے تو بالکل ہی نہیں ہوگا اس کے لئے یہ علاج جانگا پرمنٹ علاج میں سوچتا ہوں اس کا کہ اکھنور سے جو نہر ہے چناب کی وہ الگ آ جائے وہ اوپر سے آئے ادھر ہمارے جہاں ہائی کورٹ تھی بہتا جہاں سے ہائی کورٹ بہتا ہے جانی پر اوپر سے آئے سیدھے دھر ہوتا سے تاکہ پورے شہر کھنے